عزیز سٹوڈنٹس اسرامالیکم آپ سب کیسی ہو خیریت کے ساتھ ہیں جماعت پانچمیں کے اردو کتاب چپٹر نمبر سکس ہے پارڈ نمبر فسٹ ہے آج میرا موضوع ہے ہمارے ہمارے دہبار ہمارے دہبار آج میرا موضوع ہے عزیز بچوں دیکھیں آپ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بہت سے دہبار منائے جاتے ہیں اور ہمارے دیش کے اندر الگ الگ کے مصحب کے لوگ رہتی ہیں اور مصحب کے خرمانے والوں کے ایک محسوس عقیدی اور رسم و رواج ہے سبی تہبار خوشی اور امن و سکون کا پیغام دیتے ہیں ان میں سے خولی، دیوالی، اتلفطر، اتززہا، قرسمس، گرنانا جانتی اور رام نومی، جنم اسٹریمی، بود پرنامہ، محویر جانتی، انام، پونگل، دسرہ، بساکھی، وغیرہ منائے جاتے ہیں ہمارے دیش کے نو جوانوں نے امن و آمان اور خوشحالی کے ساتھ اور بھائچاری کے ساتھ مناتے ہیں ہمارے تہوار ہمارے تہوار ہمارے ملک ہندوستان تہواروں کا ملک ہے یہاں بہت سے دنوں کے مانے والے اکساد رہتے ہیں ہر دن کے مانے والوں کے محسوس عقیدے اور رسم و رواج ہے سبی تہوار خوشی اور امن و سکون کا پیغام دیتے ہیں یہ تہوار ہندوستان کی تحصیب کے مختلف پہلوں کی نماندگی بھی کرتے ہیں ہمارے دیش ہندوستان میں بہت سے تہوار مناتے ہیں اور ہر دن کے مانے والوں کے محسوس عقیدے اور رسم و رواج ہوتا ہے سبی تہوار امن و سکون کا پیغام دیتے ہیں اور ہر تہوار ہندوستان کے تحصیب کے مختلف پہلوں کی نماندگی بھی کرتے ہیں جو تہوار پورے ملک میں منائے جاتے ہیں ان میں خولی دیوالی اطل فطر اطل زہا کرسمز گرنانا جانتی رام نومی قابل وغیرہ قابل ذکر ہے علاقائی سطح پر منائے جانے والے اہم تہواروں میں جنم آسٹیمی، بود پرنامہ، محور جانتی، انم، پونگل، دسیرہ اور بیساکھی وغیرہ ہیں آئیے آج ہم ان میں سے کچھ اہم تہواروں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ہمارے دیش کے اندر بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں ان میں سے ہولی، دوالی، اطل فطر اطل زہا کرسمز گرنانا جانتی، رام نومی، جنم آسٹیمی، بود پرنامہ، محور جانتی، انم، پونگل، دسیرہ اور بیساکھی وغیرہ منائے جاتے ہیں تو آج ہم آپ لوگوں کو ہولی کے بارے میں پڑھاؤں گا چند الفاظ اب دیہان سے دیکھیں راک رنگ اور مسیح کا تہوار ہولی ہندوں کا مشہور تہوار ہے یہ تہوار بگن کے مہنے کے آخری یحنی مارچ میں منا جاتا ہے ہولی کا تہوار جڑے کا موسم ختم ہونے اور موسم گرمہ شروع ہونے کا اعلان ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہرن کشیف نام کا ایک ظالم راجہ تھا اس نے اپنے بیٹے پرحالات کو جلانی کی کوشش کی لیکن وشنی جی کی مہربانی سے وہ بچ گیا اس کوشش میں پرحالات کی بوہ ہولی کا جل کر ختم ہو گئی اسی دن کی یاد میں ہولی منائی جاتی ہے ہولی سے پہلے لکڑیاں اکھٹک کر کے ایک کھولی جگہ پر انبار کی شکل میں لگائی جاتی ہے رات کو مہارت دیکھ کر ہولی جلائی جاتی ہے آگلے دن رنگ کھیلا جاتا ہے جو عام طور پر دوپہر تک چلتا ہے ہولی کا تہوار خاص طور پر نوجوانوں اور بچوں کے لئے ازادی اور خوشیان لے کر آتا ہے اس دن لوگ نفرت اور ناراضگی کو بلا کر رنگ کھیلتے اور آپس میں گلے ملتے ہیں آج میرا موضوع یہاں تک رکھوں گا آپ پھر سے ایک بار اور دیکھیں ہماری تہوار ہمارے ملک ہندوستان تہواروں کا ملک ہے یہاں بہت سے دنوں کے مانے والے اکساد رہتے ہیں ہر دن کے مانے والوں کے محسوس عقیدے رسم و رواج ہیں سبی تہوار خوشی اور امن و سکون کا پیغام دیتے ہیں یہ تہوار ہندوستان کے تہذب کے مختلف پہلوں کی نماندگی بھی کرتے ہیں جو تہوار پرے ملک میں منائے جاتے ہیں ان میں ہولی، توالی، اتلفتر، اتزہا، کرسمس، گرنانک جانتی اور رام نومی وغیرہ قابل ذکر ہیں علاقائی سطح پر مانے جانے والے اہم تہواروں میں جنب اسٹریمی، بود پرنامہ، محور جانتی، اونم، پونگل، دسترہ اور بیساکی وغیرہ ہیں آئی آج ہم ان میں سے کچھ اہم تہواروں کے بارے میں آپ کو بتاتی ہیں رنگ اور مسی کا تہوار ہولی ہندووں کا مشہور تہوار ہے یہ تہوار بگھن کے مہینے کے آخری یہانی فروری مارس میں منا جاتا ہے ہولی کا تہوار جڑے کا موسم ختم اور موسم گرمہ شروع ہونے کا اعلان ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہرن کشیف نام کا ایک ظالم راجہ اس نے اپنے بیٹے پرحالات کو جنانی کی کوشش کی لیکن مشنی جی کی مہربانی سے وہ بچ گیا اس کوشش میں پرحالات کے بوا ہولی کا جل کر ختم ہو گئی اسی دن کی یاد میں ہولی منائے جاتی ہے ہولی سے پہلے لکڑیان اکھٹا کر کے ایک کھلی جگہ پر انبھار کی شکل میں لگائے جاتی ہیں رات کو مہارت دیکھ کر ہولی جلائے جاتی ہیں اگلے دن رنگ کھیلا جاتا ہے جو عام طور پر دوپہر تک چلتا ہے ہولی کا تہوار خاص طور پر نوجوانوں اور بچوں کے لئے ازادی اور خوششیان لے کر آتا ہے اس دن لوگ نفرت اور نارزگی کو بلا کر رنگ کھیلتے اور آپس میں گلے ملتے ہیں آج میرا موضوع یہاں تک ختم کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آگے سے پڑھاؤں گا پھر سے پڑھاؤں گا تب تک خدا حافظ و السلام علیکم